میں شکر گزار ہوں مولانا علی رضا اشتر صاحب کا کیونہ نے وقت کا خیال لگتے ہوئے بولای قائدات کی زندگی کے مختلف پہلوں کی طرف مختلف اجتماعی زندگی کی مثالوں کے سہارے سے اشارہ کیا مولا کا یہ جملہ بہت ہی قیمتی ہے اگر اس جملے پر غور کر ہر انسان اپنی جگہ تو یقینہ ہر انسان کو آج اس پلیٹ فارم سے جو امام کے چودہ سو سالہ شہادت کی یاد کے مناسبت سے منعقد ہوا ہے ایک میسیج ہوگا جو بہت کام آئے گا امام فرماتے ہیں جو شخص اپنی قدر و منزلت پہچانتا ہے وہ کبھی ہلاک اور زائے نہیں ہوتا انسان یہ غور کرے بندہ کس کا ہے یہ فکر کرے کہ غلام کس مولا کا ہے جس دن اس کے ذہن میں یہ میسیج آ گیا کہ بندہ خدا کا ہوں اہلِ بیت علیہ السلام محمد اور آلِ محمد علیہ السلام کا غلام ہوں اپنی اہمیت کا اسے اندازہ ہو جائے گا ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں کیسے رہنا چاہیے ہمیں کس فکر کا حامل ہونا چاہیے ہماری زندگی کا اسٹیٹس اور میار کیا ہونا چاہیے اس سے بڑا شرف اور کیا ہوگا کہ خالقِ کائنات کے ہم بندے ہیں اس سے بڑی عزت اور کیا ہوگی کہ اہلِ بیت علیہ السلام کی غلامے کا ہم دم بھرتے ہیں تو ہماری زندگی کا میار کیا ہونا چاہیے اب ضرورت نہیں ہے کہ دوسرے کیا کرتے ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ اہلِ بیت علیہ السلام نے کیا کیا ہے ہم آئیے دوسرے علماء کے بیانات سے جو انشاءاللہ یقیناً وقت کا خیال لکھیں گے ہم نے عرض کیا کہ یہ تمام حضرات بہترین مقرر ہیں بہترین خطیب ہیں مگر آج سمندر کو کوزے میں سمیٹنے کی جو ہے مسئل کو یا مثال کو ثابت کرتے ہوئے میں دعوت دے ہوں گا آلی جناب مولانا محفوظ الحسن صاحب امام جمعہ اور مدیر جامع ایمانیہ ناصریہ جونپور کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے بیان سے مصفیت فرمائیں ایک سلواز سے استقبال فرمائے عوض باللہ من الشیطان اللہ عن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا بالقاسم محمد والصلاة والسلام علی طیبین الطاہرین المعسومین المظلومین فلعنت اللہ علی عادائہ من مین و من کرفزائلہ مغاسب حقوقہ من یوم نا آہاد علی یوم الدین اما بعد فقط قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی حب کا ایمان بغض کا کفر و نفاق یہ سمینار چاردہ سالہ یادگار شہادت امام المتقین امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے سے منقد ہوئی موضوع جو دیا گیا ہے موضوع بڑا وسیع ہے مولا کائنات علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی سیاسی اور سماجی تعلیمات دس منٹ کا وقت ہے موضوع میں اتنی وسط ہے کہ پوری پوری کتابیں لکھی جائیں علماء تقریریں کریں سن گیارہ حجری سے اور چالیس حجری تک مولا کائنات کی زندگی کا تجلیہ ان کی حکومت ان کے نمائندے ان کے گورنر ان کی زندگی خود مولا کائنات کی زندگی شخصی زندگی سماجی زندگی گھرے لو زندگی پھر جو ہے ظاہری حکومت تقریباً چار سال نو ماہ تو بہت سارے موضوع ہیں اس میں دس منٹ میں تو فیرست بھی نہیں بیان ہو سکتی ہے اور یقیناً بہرحال جو سمینار رکھا گیا ہے ہمارے بزرگ محترم حجد الاسلام والمسلمین سید زفر حسینی صاحب قبلہ و قعبہ مدہ زلہ و لحالی ان کا حکم ہوا اس لئے ہم لوگوں کو بھی حاضر ہونا تھا اور انہی کے حکم سے دو چار منٹ دس منٹ گفتگو بزرگ علماء کرام یہاں موجود ہیں محققین موجود ہیں تعلیم تصنیب کرنے والے موجود ہیں مضامین لکھنے والے موجود ہیں خطبہ موجود ہیں تو بہت زیادہ اس میں تفصیل نہیں بیان کرنا ہے مولا کائنات کے فضائل اور کمالات ایک چیز ہمارے آج شیعوں میں آج کل عجیب چیز جو ہے آگئی ہے حاکم شام مابیہ کے جھوٹے فضائل پر بہنس نہیں ہوتی ہے علی کے سچے فضائل پر لوگ بہنس کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے یہ عجیب واقعین قابل افسوس ہے کہ جس کے سارے فضائل جو ہے زبانِ رسول اور لسانِ رسول تے بیان ہوئے ہوں حتی جو علماء اہلِ سردت والجماعت نے سارے فضائل کو جو ہے معتبر مانا ہو اس پہ اگر خود علی کو چاہنے والا کوئی بحث کر رہا ہے تو واقعا اس کے علم میں کمی ہے اور اس کو پڑھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے اور مطالعہ کرنا چاہیے علماء کرام یہاں موجود ہیں یقیناً مولا کائنات علی بن عبی طالب علیہ السلام کے شہادت کے چودہ سو سال پورے ہوئے ہیں اسی سلسلے سے یہ چاردہ سستالہ یادگار شہادت شہر بنارس میں ایک دینی درسگاہ میں رکھا گیا اور علماء تشریف لائے ہوئے ہیں آپ کی خدمت میں دس منٹ میں جو بزرگ علماء ہیں وہی جو ہے اچھی باتیں اور اچھے طریقے سے آپ کو بتائیں گے کہ دس منٹ میں کیا بتا سکتے ہیں واقعا اور تفصیل بھی اور فیرج بھی طویل ہیں دس منٹ اگر نہ دیا جاتا تو یہ جو ہے جلسہ پوری رات چلے گا اور جزوی مضمون بھی دیئے گئے ہیں البتہ مجھے علم نہیں ہے کہ جزوی مضمون جو ہے مولانا عمین اہدر صاحب طبلہ نے فرمایا کہ آپ کے وارچپ پہ بھی ڈالا گیا تھا لیکن وارچپ وغیرہ بہت زیادہ میں نہیں چلاتا ہوں نہ دیکھتا ہوں اس لئے میں اپنی بات کو یہیں ختم کرتا ہوں اور چونکہ علماء کی خطبہ کی اور محققین موجود ہیں ان کی بھی تقریریں آپ ادرات سنیں اسی کے ساتھ میں آپ سبھی حضرات کی خدمت میں خصوصا بانیہ ادارہ حجد الاسلام والمطلبین سید زفر حسینی صاحب قبلہ مدہ ظلہ العالی کی خدمت میں کہ یقینا مولا کائنات علی بن عبی طالب کی بارگاہ سے اہل بیت کی بارگاہ سے اور معصومین کی بارگاہ سے اس کا عاجر ان کو دے خداوند عالم ان کو طول عمر دے اور صحت اور سلامتی دے کہ اسی طریقے کے پوراں مو کرتے رہیں ایک سلوات بھیجیے محمد و عالم حمد